السلام علیکم ناظرین فرواز ٹیوی خبرنامی میں آپ کا خیر مقدم ہے خبرنامی کا آخاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے بیان کیا کہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے اچھے اسلوب کا سب سے زیادہ حق دار کون ہے فرمایا کہ تمہاری ماں ہے پوچھا اس کے بعد کون تفصیل سے قبل نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرقیوں پر راکھی تہوار کے موقع پر ذہنی معذورین کے درمیان میر نیتو کرن نے منایا راکھی تہوار مٹھایا تقسیم کی اور معصوم بچوں کو راکھی تہوار کی دی مبارک پا تلنگانہ یونیورسٹی میں ام اردو کے داخلے جاری فارم داخل کرنے کی آخری تاریخ 25 اگست آن لائن درخواستے داخل کرنے کیلئے یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر آن لائن درخواستے داخل کر سکتے ہیں آدھی سارتین چڑھے پولیس کھٹتے بائیکوں کا سرخہ کرتے میں ریاستی سرد منتقل کرنے گروہ کو پولیس نے کیا گرافتار پولیس اہدیداران کو ایسی پی نے دی مبارک بار عوام کی حکومت ٹیاریس تمام طفحات کی بہبودی کے لیے ٹیاریس حکومت کوشا دلیت بندو اسکیم روبیہ ملانے پر دلیت سنگم کے تحت چیف نیسٹرک ایسی آر کی تصویر کو دودھ سے ساف کیا کیا اب خبریں تفصیل سے وہ تمام معصوم ذہنی معظورین ہیں انہیں تہوار کیا چیزیں پتا ہی نہیں ایسے بچوں کی شناخت کرتے ہوئے شہر کے میر نیتوکنن نے ان کے درمیان راکھی تہوار منایا اور ان میں مٹھائیاں تقسیم کی شہر کے معلودی نگر میں واقع اس نیہا سوسائٹی میں شہر کے میر نیتوکنن کے تحت ذہنی معظورین بچوں کو راکھی تہوار کے موقع پر انہیں راکھی باندھتے ہوئے رکشہ بندن کی مبارک بات پیش کی اور میر نیتوکن نے معصوم بچوں کے ساتھ مل کر راکھی تہوار منایا اور ان میں مٹھائیاں تقسیم کی اور ذہنی معظورین بچوں کو اپنے گلے سے لگاتے ہوئے خوشیہ بانٹی اس موقع پر میر نیتوکن نے کہا کہ ذہنی معظورین بچوں کے درمیان راکھی تہوار منانے سے کافی مسارت ہو رہی اور ان لوگوں سے الگ الگ ملاقات کرتے ہوئے انہیں خوشیہ دینے پر دل کو سکون محسوس ہونے کا اظہار کیا اس موقع پر معصوم بچوں کو راکھی تہوار کی مبارک بات پیش کی یہ روزو راکھی پندگ سندر باغں گا نگر فرزل اندرکی پیر پیرنا اندرکی کودا راکھی پندگ سندر باغں گا یہ روزو منا نظام باغں نگرم لوں مارتی نگر لوں 29 سنےہا سوسائٹی اے دے تے ڈیزابل چிلرنس اونٹارو سندےہا سوسائٹی اے دے تے ڈیزابل چیزابل 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 چیز اگر میں اس کی وجہ سے مجھے بھی ایسے دل کے لئے ایسے دل کے لئے راکی پندگ سندر بانگر اس اگر میں اس بھی ایسے دل کے لئے راکی پندگ سندر بانگر مرdock مر stems سو مارے ویلکی آنا ظل دیکھوں دیویں دیویں گل کا دبول ویکٹیم مارے ویلا مدھی مدھی مدockey رو مرے انظر کنسنث وقت وقت وچی وارو رکشا بندن ویڈکلو دیویں گل کا جربت راکھیل کا اکی دیویں گل کا اکانش کود ماندث بچی چلا مارے ویشنگ بازشت ونم ادہ ویدنگ مری مده مده fulfilled موسیقی 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 جس سے عوام افسوس ظاہر کر رہی اوہدیداران فوراں اپنی دلچسپی لیتے ہوئے سڑک کی مرمت کے لیے احتمال کرنے کی اپیل کی جا رہی بڑے جانوروں کو سڑکوں پر کھلا چھوڑنے کی وجہ رہاگیروں کو شدید مشکلات کا سامنا حادثات کا خطرہ لاحق منسپل اہدیداران کی جانب سے کوئی کاروائی نہیں کی جا رہی سخت کاروائی کی جائے عوام کا مطالبہ شہر کی عرصہ پلی وہ مختلف مقامات پر بڑے جانوروں کو کھلا چھوڑ دیا جا رہا جس کی وجہ ٹرافک جامپ رہاگیروں کو مشکلات وہ بڑے حاصلات کا خطرہ لاحق کئی بار منسپل کارپریشن کی جانب سے انتبا دیا گیا باوجود اس کے کوئی کاروائی نہیں کی جا رہی اور بڑے جانوروں کو سڑکوں پر یوں ہی کھلا چھوڑ دیا جا رہا کیا اہدیداران کسی بڑے حاصلات کے منتظرے کیا منسپل کارپریشن کی جانب سے کڑی کاروائی کی جائے گی اہم سوال راکی تہوار کے موقع پر درپلی پرویشن ایس سائیف سپنا ریڈی نے مختلف افراد کو راکی باندھی بھائی بہن کے پیار کی مثال قائم کرنے والے تہوار کو مناتے ہوئے مسرد صاحر کی درپلی منڈل مستقر کے پولیشن ایس سائی سپنا ریڈی نے ٹیاریس منڈل یوت صدر دمالا دتو وہ دگر خائدین کو راکی باندھی اور بھائی مانتے ہوئے راکی باندھی ایس سائی سپنا ریڈی کا انہوں نے اظہار تشکر کیا اس موقع پر دتو نے کہا کہ بھائی بہن کے پیار کی مثال قائم کرنے والا تہوار راکی تہوار ہے اور عوام کو راکی تہوار کے موقع پر مبارک بات دی رورل ایمیلے باجرڈی گووردھن درپلی زیٹ پیٹی سی باجرڈی جگن کے تاؤن سے منڈل میں سرکار اس کی مات سے عوام کو استفادہ دلوانے کا اصحار کیا اس پرگرام میں ٹیاریس یوت ممران مہندر گوٹ اپیلاش ایس شیکر مہش کریشنا پریشان وہ دگر نے شرکت کی مہا ٹیاریس کاریکارت اللہ یوت تہوار نایک لندرم راکی کٹی انچ کودم جرگیندی ایلاغ کے اکک چلیلے لکھو اکک چلیلے لکھو اکک اکک چلیلے لکھو اکک اعنیل لکھو انوبندان لاغ ایک اوک راکی پندو گانے ایرپدرم جرگیندی ایروم پتی اوکا اناییا گانی تموڑ گانی اوک چلیلے گانی اوک اکک گانی اوک رکشنگا اوک راکی پرنو میں اوک راکی کٹیangers اوک راکی پندوtainی اوک اکک اوک چلیلے لکھو اوک راکی پندو گانی اوک راکی پندو گانی اوک راکی زالت اوک راکی delight مواشرے کی اصلاح کے لیے تلبا کی جدیت وہ اصری تعلیم کے ساتھ ساتھ اخلاقی تعلیم وہ تربیت پر توجہ وقت کی اہم ترین ضرورت اہم مشاورتی اشلاح سے شرکہ کے خطابات معاشرے کی اصلاح کے لیے طلبہ وہ طالبات کی جدید اور اصری تعلیم کے ساتھ ساتھ اخلاقی تعلیم وہ تربیت پر توجہ کا دیا جانا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے ان قیالات کا اظہار تاریخ انساری ریاستی سیکریٹری ٹیاریس پارٹی ووڈ ڈائریکٹر گوتمی گروپ آف ڈگری کالیج نظم آباد نے ٹیچر کمیٹی برائے اخلاقی تعلیم وہ تربیت کے مناقضہ اشلاح سے کیا انہوں نے کہا کہ تنظیم اصلاح معاشرہ ایک عرصے دراز سے اپنے طور پر کوششوں میں لگی ہوئی ہے دور حضر میں طلبہ وہ طالبات کے لیے اسکول کی سطح پر کمیٹیوں کے قیام کے ذریعے اس کوشش کو آگے بڑھایا جائے مسٹر انساری نے کہا کہ اصلاح معاشرہ کے ذمہ داری ہر بار شور شہری پر آئیت ہوتی ہے آج معاشرہ میں اخلاق اور کردار کی بلندی کے لیے ہر طرح کی قدمات کی ستائش کی جانے چاہیے معاشرہ کی تباہی کے لیے کوئی اور چیز حائل نہیں صرف انسان کے اخلاق کی بگاڑ کے سوا انہوں نے کہا کہ آج ہم جس معاشرے سے گزر رہے ہیں اس کے اخلاق اور کردار کی گراوٹ نے عرب کے دور کی جہالت کو بھی شرمندہ کر دیا اور انسانیت تباہی کے دہانے پر کھڑی ہوئی ہے انسانیت کو بچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اختیار کیا جانا ازحد ضروری ہے محمد ناظیم علی معظیف پرنسپل نے اس موقع پر اپنے خطاب میں کہا کہ اسطلاح معاشرہ کے لیے اسکول کی سطحے پر اساتذہ کی خدمات کو استعمال کیا جانا وقت کی اہم تلین ضرورت ہے معاشرے کے تمام شعبوں میں اسطلاح معاشرہ کے تحت شعور بیداری اہمیت کی حامل ہے انہوں نے کہا کہ طلبہ کے لیے اسطلاح معاشرہ تنظیم کی جانب سے جو نصاب تیار کیا گیا ہے اس کو شہر کے تمام اسکولوں میں جو مسلمان انتظامیہ کے تحت چلنے والے ہیں روبے عمل لانے کے لیے زلہ ڈیو سے منظوری دلوائی جائے تاکہ اس کے خاطر قبع نتائج برامد ہو عبدالنعیم خادم اسطلاح معاشرہ سوسائٹی نظم آباد نے اپنے خطاب میں کہا کہ معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ معاشرے کا سیالوک ہے اور مستقبل کے لیے ایک بدنما دا ہے انہوں نے کہا کہ مذہب اسلام نے ہر شعب حیات طرز زندگی میں رہنمائی کی ہے اور اس نظام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی اصلاح کا منشور پیش کیا جس کو آج سائنس اور ٹکنالوجی نے انسانیت کے لیے ضروری قرار دیا محمد نائم نے کہا کہ ٹیچرز کمیٹی برائے اخلاقی تعلیم اور جدید تعلیم کے لیے یہ ایک اہم اور سنہیرہ وقت ہے تربیت کا طلبہ وہ طالبات کو جدید تعلیم کے ساتھ ساتھ زندگی کے تمام شعبوں میں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک مخدس طریقوں مثلاً کھانا پینا سونا جاگنا بولنا اخلاق کردار اور طرز زندگی کے تمام اصولوں کو واضح فرمایا قبل عزی پروگرام کا آغاز حضرت مولانا مفتی محمد محبوب خان کی جانب سے تلاوت کلام پاک سے ہوا اسلام میں تعلیم وہ تربیت اور پاکیزہ سالے معاشرے کے قیام پر بہت توجہ دلائی گئی اور اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام میں پہلی آیت شریفہ کو پڑھنے یعنی تعلیم حاصل کرنے کی ترغیب پر واضح اشارت فرمایا کہ زندگی کے تمام شعبیجات میں تعلیم، آداب، اخلاق، کردار، انسانیت، شرافت اور آپسی رواداری کے نصاب کو کھول کر بتایا اس موقع پر ام عظیم نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا اور ام عزیز نے مہمانوں کا استقبال کیا اپنے خطاب میں کہا کہ اسطلاح معاشرہ کے لیے اساتزہ کے تاؤن کا سلسلہ جاری رہے گا ام نعیم خادم اسطلاح معاشرہ سوسائٹی نے ذکر اللہ کے بعد نظرانہ درود شریف پیش کرنے کے بعد عالم اسلام کی سر بلندی کے لیے دعا فرمائیں اس موقع پر محمد مدسر اور محمد شاہد کے علاوہ دگر نے شرکت کی دراصل یہ اخلاقیت یہ آداب سمام چیزیں جو ہے ہماری زندگی میں ہمارے بچوں میں ہمارے میں بہت ضروری ہے تعلیم جیسے کسی نے کہا کہ تعلیم سے انسان اپنے خدا کو پچانتا ہے تو ہر کو ضروری ہے کہ تعالیم آفتہ ہو عدب اخلاقیت ہو کیونکہ میں آپ کے لیے میرے لیے سب کے لیے ایک بات اہم یہ بات میں بتانا چاہوں گا یہ سب کے لیے ہے بات کہ آپ اپنے آپ کو یہ معاشرے کی بلائی کے خود کو جو ہے وقف کر دے تاکہ آنے والی نسل کو تاکہ ہم جو ہے اپنے آپ کو اس معاشرے کی بلائی کے لیے وقف کر دے اور تاکہ خوشبوں کی طرح ہمیشہ مہکتے رہے تاکہ آنے والی نسل کو جو ہے کون میں ڈوبی ہوئی سریوں کے بجائے ایک روشن مستقبل ملے تو یہاں کی میری ہماری سب جی زمیداری ہے اور دراصل اور ایک بات یہ اہم بات یہ بتانا چاہوں گا اس موقع پہ جو ہے عدب ہے اخلاق ہے روت ہے دلیری ہے محنت ہے چند ایسے ستون ہیں جس سے انسان کی عملی زندگی پوری عمارت تعمیر کی جا ستی ہے اخیدے کا رابطہ ہونا چاہیے عبادت کا رابطہ ہونا چاہیے اخلافیات کا رابطہ ہونا چاہیے انسانی خدمت کا رابطہ ہونا چاہیے یہ دونوں اگر مکمل طور پر یعنی کہ ایک قصرے سے رابطے میں رہیں مل کر اگر چاہے اگر کر دیتے ہیں چونکہ سب جکس ایسے ہیں ایک مفتی ہو یا حافظ صاحب ہو یا عالم صاحب ہو اب یہ دینی مدارس میں ہماری قوم تعالیمی میدان میں بہت پسمان ملیتی شکار یہی بات آ رہی ہے جب سے جتنی بھی ہماری آپسی باتیں ہیں ہمیں سب باتوں میں یہی بات ہمارے سامنے آئی ہے اور کئی لوگوں نے اظہار بھی کیا کہ کئی کام تو ہم کر رہے ہیں لیکن اس میں ناکام ہے اس کے اسباب پہر حال جو قوم کے ذمہ داران ہیں اس پر غورفی کر کریں آخر وجہ کیا ہے کہ ہماری قوم تعالیمی میدان میں پیچھے سی پی جی ٹی دوہزار اکیس انٹرنس ٹیسٹ کے لیے خواہشمند طلبہ وہ طالبہ تلنگانہ یونیورسٹی میں داخلے کرا سکتے ہیں فارم داقل کرنے کی آخری تاریخ پچیس اگست مخرر تلنگانہ یونیورسٹی میں ام اردو میں داخلوں کے لیے اسمانیہ یونیورسٹی کے تحت منعقد شدنی کومن پوسٹ گریجویٹ انٹرنس ٹیسٹر سی پی جی ای ٹی دوہزار اکیس کے لیے علامیہ جاری کر دیا کیا بی اے بی کام اور بی اے سی میں بطور زبان دوام اردو یا موڈرن لینگویج اردو ڈگری کامیاب اور ڈگری سال آخر کا امتحان تحریر کرنے والے تمام طلبہ وہ طالبات ام اردو میں داخلے کے لیے اہل ہے سی پی جی ای ٹی دوہزار اکیس کے تحت آن لائن درخواستوں کے ادخال کا خاص عمل میں آ چکا آن لائن درخواست داخل کرنے کی آخری تاریخ پچیس اگست مخرر کرتی گئی جبکہ پانچ سو روپیے دیرینہ فیز کے ساتھ تیس اگست اور دوہزار روپیے دیرینہ فیز کے ساتھ تین سبتمبر تک سولت فراہم کی گئی آنٹ سبتمبر سے انٹرنس ٹیسٹ کا آغاز ہوگا انٹرنس امتحان میں کامیاب طلبہ کو ام اردو میں داخلہ دیا جائے گا خواہش مند طلبہ وہ طالبات اسمانیہ یونیورسٹی کی ویب سائٹ www.ouadmissions.com یا www.usmania.ac.in یا www.cpget.tsch.com اور www.tscpget.com کے ذریعے آن لین درخواستیں داخل کر سکتے ہیں داخلہ حاصل کرنے پر طلبہ کو ہوسٹل میں رہائش، بس پاس، اسکولیشف کے علاوہ دگر سولتوں کے لیے رہنمائی کی جائے گی پروفیسر اتھر سلطانہ صدر شعبہ اردو نے طلبہ وہ طالبات سے ام اردو میں داخلے کے لیے CPGT 2021 انٹرنس امتحان میں شرکت کی خواہش کی تفصیلات کے لیے ڈاکٹر محمد موسیق بال اسوسیٹ پروفیسر سیل نمبر 9948493729 اور ڈاکٹر محمد عبدالخوی اسسسٹن پروفیسر سیل نمبر 9912147479 پر رب تو پیدا کیا جا سکتا ہے خالی سے سونے کی شناخت کرنے کے لیے نئے طریقہ کار کو روبے عمل لانے پر احتجاج کرتے ہوئے سونے کے تاجران ملک بھر میں دکانوں کو بند کرنے کی ترغیب دی اور نئے طریقہ کار کو فوراں واپس لینے کا تاجران نے مطالبہ کیا سونے وہ چاندی کے تاجران کو بہرانی کا شکار ہونا پڑ رہا ابھی تک عمل میں موجود حال مارک طریقہ کار کو ہٹاتے ہوئے کورپریٹ ادارے نئے طریقہ کار یوہیچ آئیڈی ہال مارک طریقہ کار کو پیش کرنے کی کوشش کر رہے اس طریقہ کار کی مخالفت کرتے ہوئے ملک بھر میں پیر کے روز سونے وہ چاندی کے دکاندار اپنی دکانوں کو بند کر رہے اور ہال مارک کا خیر مقدم کرنے اور یوہیچ آئیڈی کو واپس لینے کا سونے وہ چاندی کے تاجران مطالبہ کر رہے اور اس عارف ان کو باکل آٹ کا شکار کر رہے اس طریقہ کار کو حکومت فورا منصوب کرنے کی خواہش ساہر کی راجہ بہدر ونکٹ رام ریڈی کی قدمات ناقابل فراموش جیر ایڈی میمران نے ستائر ساہر کی غربہ طلبہ کو تعلیم سے سرفراس کرنے کی لیے اسکولز و ہوسٹلز خائم کرنے پر ستائر ساہر کی کوتوال راجہ بہدر ونکٹ رام ریڈی کی ایک سو تیرپنوی جہنتی تقریب جیر ایڈی ٹیم میمران نے بھاری پیمانے پر منائی شہر کے ونیک نگر میں واقع ہنمان جنگشن پارک میں ان کی تصویر پر پھول مالائے چڑھاتے ہوئے جہنتی تقریب منائی گئی اور ونکٹ رام ریڈی کے قدمات کی ستائش کرتے ہوئے جشن منائی اور ان کی یادوں کو یاد کرتے ہوئے انہیں قراج عقیدت پیش کی اس پرگرام میں جیر ایڈی ٹیم نمائندے جی پی ایس پرباک ریڈی مدو سودن ریڈی کے علاوہ دیگر خائدین نے شرکت کی ماضی میں کبھی نہ دیکھے گئے جیسا وزرالہ کیسیار دلیت طبقے کی بہبودی کے لیے زیادہ اہمیت دینے پر دلیتوں نے ستائش سائر کی دلیت بندو اسکیم پیش کرنے پر اس کا خیر مقدم کرنے کا اظہار کیا ڈچپلی منڈل کے سودہ پلی گاؤں میں دلیت سنگموں کے تحت وزرالہ کیسیار کی تصویر کو دودھ سے صاف کیا کیا اس سے قبل امبیٹ کر کے مجسمے کو دودھ سے صاف کرتے ہوئے ستائش سائر کی اس موقع پر گاؤں کے سرپنج نے کہا کہ وزرالہ کیسیار ستر سالوں میں دلیتوں کی بہبودی کے لیے نہ کی گئی قدمات آج کر کے دکھاتے ہوئے تاریخ رخم کرنے کا اظہار کیا اور تلنگانہ ریاست میں دلیت بندو اسکیم کا آغاز کرنا ستائش کے قابل ہونے کی بات کہیں دس لاکھ روپیے مالی تاؤن دینا ہی وزرالہ کیسیار کی فراغ دلی کا ثبوت پیش کر رہا اور تلنگانہ سرکار کی کاوشوں سے ہی دلیتوں کے خاندان خوشحال ہونے کی امید صحیح کی اور ان کے گاؤں کی ترقیات کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے رورل ایمیلے بازجریٹی گواردن کا اسہارے تشکر کیا راج پہددور وینکا ٹرام ریڈڈی کی کاوشوں سے غریب طلبہ تک عالی تعلیم پہنچی جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے کیا واضح سنگموں کے اختلافات کو بھولاتے ہوئے ان کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے ریڈڈی طبقے کو آگے بڑھنے کا نوڈا چیرمن پربھاک ریڈڈی نے ترقیب تھی آنجانی راج بہددور وینکا ٹرام ریڈڈی کی ایک سو باونوی جہنتی کے موقع پر ریڈڈی آکے یا ویدی کا زلہ آفیس میں تقریب منائی گئی اس پرگرام میں نوڈا چیرمن پربھاک ریڈڈی نے مہمانی خصوصی کے حصے سے شرکت کی اور منسپل کوپشن ممبر انتی ریڈڈی دیوندر ریڈڈی نے بھی شرکت کی پہلے راج بہددور وینکا ٹرام ریڈڈی کی تصویر پر پھول مالا ہے چڑھاتے ہوئے خراج عقیدت پیش کی اس موقع پر ریڈڈی صدر نلہ ویلی کرونا کا ریڈڈی نے کہا کہ راج بہددور وینکا ٹرام ریڈڈی کی خدمات ستائش کے قابل ہے اور ریڈڈی طبقے کے غربہ طلبہ کو ہاسٹل کے علاوہ مفت تعلیم دینے کا احسار کیا اور غربہ طلبہ کو تعلیم سے سرفراس کرنے کے لیے اسکولز قائم کرنے کی بات بتائی اس کے بعد نوڈا چیرمن پربھاک ریڈڈی نے کہا کہ ریڈڈی طبقے کو ایک جہتی کے ساتھ آگے بڑھنے کا مشورہ دیا اور ریڈی سنگموں کو کسی بھی طرح کی ضرورت پڑھنے پر اپنی جانب سے بھرپور تاؤن دینے کا احسار کیا دینے کا احسار کیا اقتدام سے قبل پھر ایک بار نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرکیوں پر راکھی تہوار کے موقع پر ذہنی معذورین کے درمیان میر نیتو کرنے منایا راکھی تہوار مٹھایا تقسیم کی اور معصوم بچوں کو راکھی تہوار کی دی مبارک پا تیلنگانہ یونیورسٹی میں ام اردو کے داخلے جاری فارم داخل کرنے کی آخری تاریخ پچیس اگست آن لائن درخواستے داخل کرنے کے لیے یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر آن لائن درخواستے داخل کر سکتے ہیں آدھی سارتین چڑھے پولیس کھٹتے بائیکوں کا سرخہ کرتے میں ریاستی سرد منتقل کر رہے گروہ کو پولیس نے کیا گرافتار پولیس اہدداران کو ایسی پی نے دی مبارک پا عوام کی حکومت ٹیاریس تمام طبقات کی بہبودی کے لیے ٹیاریس حکومت کوشا دلیت بندو اسکیم روبیہ ملانے پر دلیت سندم کے تحت چیف نسٹر کے ایسی آر کی تصویر کو دودھ سے صاف کیا کیا تو یہ تھی خبروں کی تفصیل انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے دیکھتے رہے پرواز ٹیوی اب دے اجازت اللہ حافظ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہے مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہے